بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا جو لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہوں ایسے لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو انہوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے ستر بہتر تیتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے لیکن آج تک کسی نے سنا ہے کہ اسمبلی کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر زہیر الدین بابر کا کسی نے نام لیا ہے ہمارے قمران نے کسی نے نہیں لیا کیونکہ ان کو اپنی تاریخ ہی نہیں پتا ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہم کن لوگوں کے وارث تھے لیکن لاکھوں سلام ہوں طیب اردگان کو جو ترکی سے آیا اور مسلمانوں کی نیشنل اسمبلی کے اندر زہیر الدین بابر کا نام لے کر مسلمانوں کو لڑکار گیا تم کوئی عام قوم نہیں ہو تم زہیر الدین بابر جیسے جرنیل کی جو انا اولاد ہو طیب اردگان نے اسمبلی کے اندر کہا کہ مسلمانوں پاکستانیوں تم زہیر الدین بابر جیسے لیڈروں کی اولاد میں سے ہو تم دلیر قوم ہو تم مسلمانوں کی اولاد ہو اور زہیر الدین بابر کون تھا جس نے دس ہزار فوج کے ساتھ اسی ہزار فوج کو شکست دے کے رکھ دی تھی اسی ہزار فوج کو شکست دے کے رکھ دی تھی زہر الدین بابر نے آئے تک آپ نے نہیں سنا ہوگا ہمارے اس حملی کے اندر ہم نے صرف یہی سنا ہے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اور ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے پوچھنے کسی کو پتا ہے ریاست مدینہ کا صرف نام تم نے سنا ہوا ہے وہ بھی اغیار کے تمہارے کانوں میں ڈالنے کی وجہ سے تمہیں تو ریاست مدینہ کا مطلب ہی نہیں پتا کہ ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے اللہ تعالیٰ عادل حکمران کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا لیکن ظالم حکمران کو اللہ جہنم کی تیہوں کے اندر گرا دے گا اس لئے ہم کہتے ہیں اگر تم ریاست مدینہ نہیں جانتے تو اس کا نام بھی نہ لو یہ تو ریاست مدینہ کی توہین ہو رہی ہے واللہ توہین ہو رہی ہے سریع الفاظ کے اندر ریاست مدینہ کی توہین کی جا رہی ہے تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے مسلمانوں کے اندر وہ دم خم ہے پوری دنیا کی نظریں اس پاکستان پر ہیں کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے سادھ بم بان کر کافروں کے ٹنکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں یہ نعرہ تکبیر بلند کر کے ایم ایم عالم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار دس سیکنڈ کے اندر چار سے پانچ جہاز کس طرح گرا دیے تم نے تو ایم ایم عالم نے یہ نہیں کہا تھا میں بہت بڑا جو ہے پائلٹ ہوں میں بہت بہادر ہوں ایم ایم عالم نے کہا رب کا شکر ہے کہ اس رب نے آسمان سے فرشتے بہی دئیے تھے رب کا شکر ہے ایم عالم نے کہا میرا جب جہاز اوپر گیا تو میں نے خود دیکھا اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر رہا تھا آئیے لوگ ریاستی مدینہ میں آئیں گے جن کو کل ہو اللہ ہوا حد سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی جن کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتا جن کو دعا کنوت نہیں آتی اور یہ دین کا مزاق کرنے کے لئے انہیں ہر مہات پر دین کو بدرام کرنے کے لئے ڈرو خدا سے یہ اگر وطن قائم ہے تو حضور کے غلاموں کی وجہ سے قائم ہے اگر یہ وطن قائم ہے تو علماء علماء حقہ کی وجہ سے قائم ہے اس وقت بھی علماء نے کہا تھا پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر بالفرض اگر قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی نے ہٹ بھی جائیں گے تو اللہ کے ولی اور علماء اہل سنت اور پیران اعظام پاکستان بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی لیکن تبدیلی یہود و حنود کے قانون سے نہیں آئے گی تبدیلی قرآن و سنت سے آئے گی تبدیلی قرآن و سنت سے آئے گی تبدیلی اس صورت میں آئے گی جب ہمارا حکمران محمد بن قاسم جیسا ہوگا زہیر الدین بابا جیسا ہوگا اور محمد بن قاسم کوئی بہت بڑا عمر والا آدمی نہیں تھا ایک بیٹی کے لیے پورے سندھ کو فتح کر کے رکھ دیا تھا کہ ہماری مسلمانوں کی ایک بچی اگیار کی قید کے اندر ہے آئی لاکھوں بچیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے آئی لاکھوں بچیوں کو ان کے سہاگ لوٹے جا رہے ہیں آج بڑوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے دو سو دن ہو گئے ہمارے کشمیری مہن بھائیوں کے لیکن ہمارے جسم پر جون تک نہیں رہی دی اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بہتاب ہو جائے یہ اخوت ہے کشمیر کے نام پر مال کھانا یہ بڑا آسان ہے لیکن کشمیر کے نام پر جان دینا یہ کسی کسی کے کام ہے